بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راج سینل کی طرف سے آج میں اپنے تمام چاہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک عمل بتاؤں گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی خالہ کے ہاں اس ارادے سے سویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بستر بچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے طول میں لیٹ گے پھر جب رات کے آخری پہر میں بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کے آثار دور کیے پھر سورہ علی مران کی آخری دس آیات پڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے سورہ علی مران کی وآیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ صدق اللہ العزم میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے رات کو جب بیدار ہوں تو سورہ علی مران کی آخری دس آیات کی تلاوت کرنی چاہیے اور پھر تحجت کی نماز پڑھنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ